بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین إلى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اصل موضوع ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت ہماری تیسری نشست ہے اور موضوع حدیث قرطاس پہلے مرحلے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اور حزیان اور بکواس کی نسبت دی ان کا دل دکھایا ان کی شان اقدس میں جسارت کی گستاخی کی توہین رسالت کے مرتقب ہوئے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے سے چار دن پہلے تو ان کی روش پہلے بھی ایسی تھی اور وہ جسارت کرتے رہتے تھے دوسرا موضوع میں ڈسکس کیا کہ اسلام میں جو پہلا اختلاف ڈالا فتنہ ڈالا فرقہ بنایا تو وہ انہی لوگوں نے بنایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی اور ان کی بارگاہ اقدس میں شور کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزادہ کیا اور عذیت دی اور غزبناک کیا اس وقت تیسری نشست ہے حدیث قرطاز کے حوالے سے اور ہمارا اصل موضوع ہے حدیث قرطاز صحائے ستہ میں لیکن ہم صرف ڈسکس کریں گے حدیث قرطاز صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں کیونکہ انہی روایات کو نقل کیا گیا ہے باقی صحا اور مسانید اور دیگر جوامے حدیثی اہل سنت میں اب اگر یہ ہم نے ڈسکس کر دیا اور اس کے مختلف جو مدن ہیں اور جو بعض زگہ کمیاں ہیں اور جو بعض زگہ بیشتر الفاظ ہیں اور پھر انشاءاللہ دیگر اور روایات اسی ضمن میں ویان کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جل نمبر ایک اور حدیث نمبر ہے ون ون فور اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ زیرو اور روایت ہے وہی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامانے کتابت لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمران نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی شور و غل زیادہ ہونے لگا آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مسیبت بڑی سخت مسیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول آپ کی تحریر کے درمیان میں حائل ہو گئی تو یہاں پر ایک موضوع وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ دن جو ہے وہ مسیبت والا دن تھا اور ہمیں اسے اسی طریقے سے منانا چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے چار دن پہلے جو بارہ رب الاول کو ان کی شہادت منائیں گو کہ اہل سنت بارہ کو ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں لیکن مناتے نہیں ہیں تو اس سے چار دن پہلے کا جو دن ہوگا یعنی آر رب الاول روز شہادت امام حسن عزقر علیہ السلام تو اس کی ایک مناظبت اور بھی ہوگی اور وہ ہے یوم الرضیہ یا یوم حدیث قرطاس ہم اٹھائیس سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت مناتے ہیں لہذا چوبیس کو یوم الرضیہ ہوگا اور چوبیس کو یوم واقعے قرطاس یا یوم حدیث قرطاس کا ذکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے واضح اس چیز کا ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تظلو بعدی تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ لا تظلو بعدی ایک اور روایت میں آتا ہے وہ ہے حدیث سخلین اور یہی سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو لکھنے والے تھے وہ امامت مولا امیر المؤمنین اور گیارہ آئمہ کی امامت کے بارے میں لکھتے کیونکہ جیسا کہ آپ رشاد فرما چکے تھے پہلے بھی کہ انی تاریکن فیق و مثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیتی ما انتمسکتن بیہما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوض کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک ان دونوں کے امامن کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے لن تظلو بعدی تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لا تظلو ہے اور حدیث سخلین میں بھی لا تظلو بھی ہے اور لن تظلو بھی ہے کون کھڑا ہوا تو یہ بھی بالکل یہاں پر واضح ہو گیا کہ کتاب خدا کافی ہے اور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماظر اللہ بیماری کا غلبہ ہے اب صحیح بخاری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے 436 اور باب نمبر ہے 176 اور حدیث نمبر ہے 3053 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جمعیرات کے دن اور معلوم ہے جمعیرات کا دن کیا ہے پھر آپ اتنا روئے کہ کنگریاں بھیگ گئیں آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعیرات کے دن ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم و دعوات لاو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ میرے بعد اس پر چلتے رہو گے کبھی بھی گمرہ نہ ہو گے ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تظلو بعدہو ابدا صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہی ہیں اب یہاں پر ہماری گزارش ہے تمام مؤمنین سے کہ اہل سنت سے کہ جو ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے ساراکھوں پہ ہیں اور یہ ہمارا وظیفہ ہے یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ان کے رسول پر جن لوگوں نے آخر وقت میں قیامت ہائی ان کو عذیت دی ان کو غمناک کیا ان کے بارے میں بتائیں ہمارا کوئی عذیت یا دشمنی کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ ان کے نبی کے ساتھ کیا ہوا تو یہاں پر آپ دیکھیں برادران اہل سنت کہ آپ کے علماء بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں برہ رہے ہیں اور ماذا اللہ بڑا بڑا رہے ہیں یہ دونوں الفاظ توہین رسالت ہیں یہ دونوں الفاظ گستاخ نبیہی کی زبان سے نکل سکتے ہیں کہ جو اس وقت یہاں پر صحیح بخاری میں موجود ہیں آپ کسی بھی اپنے استاد کو یا معباب کو یا کسی سربراہ کو یا سینٹ یا پارلیمنٹ میں سپیکر کو یا کسی بھی شخص کے لیے ٹرائی کریں کہ لفظیں بڑا بڑانا استعمال کریں مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں جب اجلاس ہو رہا ہو سپیکر کچھ کہے تو آپ ٹرائی کریں کہیں کہ آپ کیا برہ رہے ہیں جب وہ کہے کہ یا آپ نے توہین کی یا عدالت کے کمرے میں جج کے لیے کہیں کہ آپ کیا برہ رہے ہیں اور جب وہ کہے کہ یہ توہین عدالت ہے تو آپ یہ صحیح بخاری دکھائیں کہ یہ لفظ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے استعمال کیا اور آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو ماننے والے ملاؤں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے اردو میں پس اگر یہ توہین عدالت ہے اگر یہ توہین والا جملہ ہے تو اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہیے اور ان کتابوں پر بین لگانا چاہیے تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا جبکہ ارشاد خداون تبارک و تعالی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی گمراہی کا شائبہ کرے تو وہ دین سے خارج منافق ہے اگر کھل کے کہے تو وہ کافر ہے اور اگر اس طرح سے کہے کہ میں مانتا ہوں اور پھر یہ کہے تو وہ قطن منافق ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر واضح تشریح میں کہا ہے ہزیانی کیفیت ہزیانی کیفیت یعنی ہوش و حواس میں نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ جبکہ ارشاد خداون تبارک و تعالی کیا ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَى اِنْ هُوَاِلَّا وَحِيُنِوْهَا کہ وہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے یہ فرق ہے شیعوں میں اور سنیوں میں یہ فرق ہے اہلِ بیت کے مکتب میں اور جنابِ عمر کے مکتب میں لہذا برادران اہلِ سنت کو چاہیے کہ وہ شیعہ سنی بحث میں نہ پڑھیں وہ یہ دیکھیں کہ کون شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کون شخص تھا جس نے انکارِ رسالت کیا بعد میں اپنے فائدوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بات کی کیونکہ ظاہر ہے ان کو نبی نہیں مانیں گے تو پاور کیسے حاصل کریں گے اب اگر وہ انکار کر دیتے تو مسالمہ جیسا حال ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو پاورز اٹھیں اہلِ بیت کے خلاف ایک وہ کی جنہوں نے اعلانِ نبوت کیا ایک وہ کی جنہوں نے اعلانِ خلافت کیا یہ دونوں کے دونوں منحرف تھے کیونکہ دونوں کے دونوں اللہ رسول کے اور اہلِ بیت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اب روایت میں بہت واضح ہے کہ یہ کس نے کہا جملہ کہ ہم پہلی روایت نے پڑھ چکے قَالَ عُمَر یہاں پہ کیا ہے قَالُ ظاہر ہے کہ ان کے پورے ساتھی ساتھ تھے ان کے چیلے ساتھ تھے ہندی میں چیلے کہا جاتا ہے اصحاب کو اور دوستوں کو یا مثال کے طور پر پوروی میں اور مراتھی میں آڑی یا استعمال ہوتا ہے کہ جو بعض بچے بھی کہتے ہیں ہمارا آڑی تو ان کے جو چیلے تھے اور آڑی تھے اور جو اصحاب تھے ان سب نے وہی جملہ کہا لیکن کیوں کہا کیونکہ پہلے جناب عمر کہہ چکے تھے کہ جب نے پہلی روایت پڑھی قَالَ عُمَرُ یہاں پہ کیا ہے قَالُو اب حاشیہ میں لکھتے ہیں بعضوں نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر نے کہا تھا اور قرینہ بھی یہی ہے بلا شک انہوں نہیں کہا تھا قرینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس روایت میں قرینے کی کہاں ضرورت ہے پہلے والی روایت میں تو واضح ہے جب اتنا واضح ہے صحیح بخاری میں تو یہ قرینے شرینے کی بات بھی غلط ہے بلکل اب آپ کے سامنے حدیث نمبر ہے اسی جلد نمبر چار کی 3128 ابن عباس سے سنا آپ نے جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے جمعرات کا دن ہائی یہ کون سا دن ہے اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ آنسوں سے کنکریاں تر ہو گئیں سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابو عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف یعنی مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمرہ نہ ہوگے اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا پھر آن حضرت نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودکی میں جھگڑا کرنا غیر مناسب ہے دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا آن حضرت بیکار باتیں فرمائیں گے اچھا پھر پوچھ لو قَالُوا مَا لَهُوا اَحَجَرَا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توہینِ رسالت کا سلسلہ آپ کے سامنے ہم نے تیسری روایت بیان کی کہ جو صحیح بخاری کی ہے اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے فورٹی فور اور فورٹی فائف اور حدیث نمبر ہے فور فور تھیری ون ابن عباس نے جمعیرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا معلوم بی ہے جمعیرات کے دن کیا ہوا تھا قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعوه فقال ایتونی اکتبوا لکم کتابا لن تظلوا بعده ابدا فتنازعو ولا ينبغی اندن نبی تنازعو فقالو ما شانہو احجرا استفہمو اس وقت آپ نے فرمایا لاو میں تمہارے لئے وسیعت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی سیدھے راستے کو نہ چھوڑو گے لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا حالانکہ نبی کے سامنے نزا نہ ہونا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ شدت مرس کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں ما شانہو احجرا اب دیکھیں گے انہوں نے بے معنی کلام یعنی بیکار بات فضول بات اور اگر واضح کہا جائے نہیں بکباس یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بغیر حکم خدا وانتبارک و تعالیٰ کوئی کلام نہیں کرتے ان کے کلام کو کہا بے معنی بات اب یہاں پہ پوچھا جائے بے معنی بات جج کے کمرے میں جب جج کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کہیں آپ کیا بے معنی بات کر رہے ہیں کیا یہ توہین مانی جائے گی واقعا جج سے پوچھیں جب پارلیمنٹ میں یا سنڈے میں اجلاس ہو رہا ہو کوئی بات کرے تو کہیں یہ بے معنی بات کر رہے ہیں یا جب سپیکر خوش کہے تو آپ کہیں بے معنی بات کر رہے ہیں پھر سوال کریں کہ بھئی بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ کے اصحاب کا قول نقل ہوا ہے اردو میں وہ بے مانا بات کا ہوا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے اہجرہ کیا یہ فضول بات کر رہے ہیں بھگواز بات کر رہے ہیں بہکیوی بات کر رہے ہیں استفہمو سمجھ جاؤ ان کی بات کو سنو اب یہاں پر جو اگلا جملہ ہے جس کو ہم نے گرین سے ہائلائٹ کیا ہے وہ انہوں نے بالکل ترجمہ سے غائب کر دیا وہ بہت بڑی توہین والا جملہ ہے فَزَّهَبُ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ کہ اب ان لوگوں نے رسول کی بارگاہ میں جا کر ان کے قول کا انکار کرنا شروع کیا ان کے قول کو جھٹلانا شروع کیا ان کے قول کو پلٹانا شروع کیا جو بھی ترجمہ کر لیں ان کے قول کا انکار کرنا شروع کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِ اِلَيْهِ پھر آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شورغل نہ کرو میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم کہہ رہے ہو یعنی کیا مراد کہ ان سب نے دوبارہ لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے گھیر لیا اور ان کا انکار شروع کیا ان کے سامنے بحث شروع کی اور آپ نے فرمایا مجھے میرے حال میں چھوڑ دو اور جو تم مجھے نسبت دے رہے ہو وہ یہ غلط نسبت ہے اب آپ کے سامنے حدیث ہے فور فور ثری دو ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما حضر رسول اللہ في البيت رجال فقال النبي هلم اکتب لكم كتابا لا تظل بعده فقال بعضهم ان رسول اللہ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاو میں تمہارے لئے ایک دستاویز لکھ دوں اگر تم اس پر چلتے رہو گے تو گمرا نہ ہو سکو گے اس پر حضرت عمر نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لئے تو اللہ کی کتاب بس ہے اب یہاں پہ ان کا جملہ سنیں وَعِنْدَكُمْ وَعِنْدَكُمُ الْقُرَانُ تمہارے پاس قرآن موجود ہے حضبونا کتاب اللہ اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ضرورت نہیں ہے جبکہ قرآن بغیر آپ کے قول کے سمجھا نہیں جا سکتا اب یہ جو اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جن کو یہ اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ تو سنت رسول اللہ کے قائل ہی نہیں تھی وہ کہہ رہے قرآن کافی ہے اب اگر آپ واقعا اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو مانتے ہیں اور ان کی بات کو صحیح مانتے ہیں تو بس جو آپ صرف قرآن سے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا یہی نظریہ تھا اتنی بات واضح ہوئی کہ آپ ان کے نظریہ پر بھی پورے پورے نہیں چل رہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے نظریہ پر چل رہے ان کے دین پر چل رہے پورے اور نہ ہی اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کے دین پر چل رہے کیونکہ پھر حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں البتہ یہ موضوع انشاءاللہ آئے گا اب دسکشن میں کہ انہوں نے آحادیث پر پابندی لگائی اور پھر جا کے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں اہل سنت میں آحادیث نقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو آپ کے پہلے دوسرے سیاسی خلیفہ تھے یہ دشمن آحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اب اس کے بعد کیا ہوا اس پر حضرت عمر نے کہا کہ آحادیث پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لئے اللہ کتاب کافی ہے پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا آباز نے تو یہ کہا کہ آحادیث کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھ دیں اور تم اس کے بعد گمرا نہ ہو سکھو گے بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اسرار کیا جب شور و غل و نزہ زیادہ ہوا تو آحادیث نے فرمایا یہاں سے جاؤ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن اباس کہتے تھے کہ سب سے بڑی مسئیبت یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف کو ہدایت نہیں لکھنے دی تو یہاں پر جملہ آیا ہے اس سے بھی بعض علماء اہل سنت گیم کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے اب آپ کے سامنے اس کا جملہ آئے گا کہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں افراد تھے گھر میں افراد کون ہیں کہ جو اوپر ذکر ہوا جس کا ترجمہ کیا ہے جو اصحاب موجود تھے نہ کہ اہل بیت یہاں پر وہ اہل بیت کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے تو اب اصحاب سے اگر سوال کیا جائے اب اہل سنت کوئی بتائیں کہ اب اصحاب کا اتنا ذکر کرتے ہیں بڑا شعور کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شہادت سے چار دن پہلے کا دین ہے جنہیں صحابی جلیل قدر جناب عبداللہ ابن باس فرماتے تھے یوم الرضی اور سب سے بڑی مصیبت کا دن یہ دن ہے مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اب آپ کے سامنے سہی بخاری جل نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے اور حدیث نمبر ہے 5669 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حضرت عباس نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ موجود تھے حضرت عمر بن خطاب بھی وہیں موجود تھے حضور اکرم نے فرمایا لاؤ تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم غلط را پر نہ چلو حضرت عمر نے اس پر کہا حضرت اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے ہمارے لئے اللہ یہ کتاب کافی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لکم کتابا لن تظل بعدی فقال عمر تو یہاں پر بھی ہے کہ انہوں نے ہی یہ فتنے کا کام شروع کیا بعد میں ان کے تمام جو افراد تھے اصحاب تھے وہ سب کے سب ان کے ساتھ مل گئے فقال عمر انن النبی قد غلب علیه الوجع وعند کم القرآن حضب نا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت یعنی گھر میں جو یہ لوگ موجود تھے ان میں اختلاف ہوا اس مسئلے میں گھر میں موجود صحابہ کا اختلاف ہو گیا اور بحث کرنے لگے تو یہاں پر یہ بات واضح ہے جو بعض دفعہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل بیت تو اس طرح سے قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ اہل اہل بیت کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت سے مراد ہیں وہ مرد وہ صحابہ جو اس وقت گھر میں موجود تھے اور جو آپس میں لڑ رہے تھے تو بعض صحابہ وہ کہتے تھے جو حضرت عمر نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس اختلاف اور بڑھ گیا اختلاف اور بحث بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ حضرت عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے تحریک نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لئے لکھنا چاہتے تھے تو یہاں پر بھی بات واضح ہے کہ اختلاف انہوں نے ہی شروع کیا اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر آٹھ حدیث نمبر سیون تری سکس سکس ارہ ابن عباس قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من فی بیت رجال فی ہے عمر ابن خطاب قال حلم اکتب لکم کتاب لن تضل بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے جن میں عمر ابن خطاب بھی تھے اس فضہ آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے حضب وآلہ کتاب اللہ عمر نے کہا حضرت تکلیف میں مبتلا ہیں تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لئے کافی ہے گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے ان میں سے بعض نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قریب لکھنے کا سامان کر دو وہ تمہارے لئے ایسی چیز لکھ دیں کہ اس کے بعد تم گمرا نہیں ہوگے اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر کہہ چکے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ عبیداللہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ سب سے بہاری مسئیبت تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس نوشت لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے یعنی جھگڑا اور شور اب یہ جھگڑا اور شور کنہ نے کیا تو واضح سی بات ہے کہ ہے چار سو چار کتاب الوسیت حدیث نمبر فور ٹو ٹری تھری حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جمعرات کا دن جمعرات کا دن کیسا تھا پھر ان کے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ میں نے ان کے دونوں رخصاروں پر دیکھا کہ گویا موتیوں کی لڑی ہو انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ یا تختی اور دوات میں تمہیں ایک کتاب تحریر کر دوں لکھ دوں اس کے بعد تم ہرگز بھی گمراہ نہ ہوگے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرما ایتونی بالکتف ودوات اکتب لکم کتابا لن تظل بعدہ ابدا فقالو اب یہ کون تھے بولنے والے یہی سوکال بازہ صاحب پس ہم جب کہتے ہیں بازہ صاحب کو تو مراث صاحب نہیں یہ منافق افرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اب یہاں پہ دوبارہ سوال ہو کہ یہجور کی کیا معنی بیماری کے زیر اثر بعد میں بیان کریں کہ حجر کے معنی وہی زیان اور بکواس کے معنی ہیں مازل اللہ حدیث نمبر 4 2 3 2 حضرت ابن عباز نے کہا کہ جمعرات کا دن اور جمعرات کا دن کیسا ہے پھر وہ رونے لگے یہاں تک ان کے آنسوں نے سنگریز بیماری کے زیر اثر گفتگو کی ہے آپ ہی ان کا آپ ہی سے اس کا مفہوم پوچھو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں بہتر ہوں تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ جب رسول اللہ نے اشارت فرمایا ایتونی اکتب لکم جھگڑنا شروع کر دیا نبی کے سامنے تنازو جائز نہیں ہے البتہ کسی بھی بڑے کے سامنے جائز نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ان کا حال ہے اہجرہ کیا یہ بہکیوی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے بیماری کے زیر اثر گفتگو کی ہے تو ان لوگوں کا ایمان یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بہکیوی باتوں کی نسبت دے رہے تھے اب آپ کے سامنے حدیث نمبر ہے 4 2 3 4 عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کچھ آدمی موجود تھے لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فی البیت رجال فی ہم عمر بن خطاب تو گھر میں کچھ لوگ تھے تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ پر تکلیف اور درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اس پر گھر کے افراد نے اختلاف کیا اور جھگڑ پڑے ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے لکھنے کا سامان قریب لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کے پاس زیادہ شور اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اٹھ جاؤ اب یہ شور کس نے شروع کیا فقال عمر انہ رسول اللہ قد غلب علیہ الوجع اندکم القرآن حضب ونہ کتاب اللہ اور اس کے بعد اختلاف شروع ہو گیا اور آخر میں کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا قوم اٹھ جاؤ قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول اب کان ابن عباس یقول جب مزارے پہ داخل ہوگا کان تو اس کے معنی ہوں گے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب ہمیشہ یہ کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ عبید اللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے یقینا مسیبت تھی بڑی مسیبت جو ان کے اختلاف اور شور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی اب یہ مسیبت کون سی مسیبت تھی بلا شک یہ نفاخ کی مسیبت تھی منافقین کی مسیبت تھی جو آج تک رسول آل رسول کے مقابلے میں کھڑی ہے اب اسی حدیث کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ وحید الزمان صاحب نے کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو کیا کہا صاحب نے حضرت کا کیا حال ہے کیا آپ سے بھی لغو سادر ہو سکتا ہے اور ان کے جھگڑے کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ مشغول ہو گئے جھگڑے میں اور بک بک میں یعنی یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے لئے لفظ استعمال کر رہے ہیں بک بک کا اب یہاں پہ کہا جائے اصحاب کے لئے بک نا تو کہا جائے کہ آپ نے توہین کر دی لیکن یہی بک بک جو ہے نزبت دی جاری ہے کس کی جانب اصحاب کی جانب یہ کون نزبت دے رہا ہے بک بک کی یہ وحید الزمان صاحب نزبت دے رہے ہیں اصحاب کے بارے میں اب انہی روایات کا ترجمہ وحید الزمان صاحب نے مسلم میں کیا ہے وہ یحجر تو انہیں ترجمہ کیا ہے لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیماری کی شدت میں بے اختیار کچھ کہہ رہے ہیں یعنی وہی والی توہین آمیز بات یعنی اپنے اختیار سے نہیں بلکہ بیماری اور دیوانگی کے عالم میں کچھ کہہ رہے ہیں پھر اس کے ترجمہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ جناب رسول اللہ پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے پھر فور ٹو تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی توہین کا سلسلہ تمام ترجمہ میں موجود ہے رہے فور نائن سیون سیون تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہیں کچھ چھپانا ہوتا ہے حسول صحیح بخاری کو تو یہ تو الفاظ بدلتے ہیں یہ الفاظ چھپا کے قضا قضا لے آتے ہیں تو یہ مشہور معروف روایت ہے جسے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ کا بھائی ابن مسعود کہتا ہے قضا اور قضا یعنی یہ اور یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا قیلا لی اور مجھے کہا گیا قل تو پس میں نے کچھ کہا ہم دو وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کہا تو اس طرح سے یہ پوری روایت کا جب چاہتے ہیں جہاں جہاں چاہتے ہیں گول مول بات کو بدل دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے امدہ تلقاری شرح صحیح بخاری تو یہاں پر بتا دیں کہ قومو انی کا جو انہوں نے مفہوم نکالا ہے اے قومو مبعدین انی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا قومو انی کہ میرے پاس سے چلے جاؤ تو ممکن اب کوئی آلم اہل سنت کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرات بہر تشریف لے جائیں نہیں بلکہ فرمایا کہ تم لوگ اٹھو اور نگاہوں سے دور ہو جاؤ یعنی وہ ذات ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے جن کا حلف فیل خدا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اثبت الحسنہ مانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ان سب لوگوں سے کہ نکل جاؤ اٹھو اور نکل جاؤ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھتکار دیا ہو ہم انہیں کبھی گلے نہیں لگاتے اور یہی گزارش ہے ہماری اہل سنت برادران سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیں نہ ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور جنہیں آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکال دیا جن کو نکال دیا دھتکار دیا کیونکہ وہ بے تربیت تھے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہم اسے مانتے ہیں اور جو دھتکارے ہوئے رجیم ہیں جن کو نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بزم سے ہم انہیں بھی نہیں مانتے اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور حدیث قرطاس کی سند بیان کریں گے جو جناب عمر سے نقل ہوئی اور اس وقت انہوں نے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کی وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطحرین